بات کرتے ہیں کموڈیٹی مارکٹ کی ہمارے ساتھ ایس ایم سی گلوبل سیکیورٹی سے منہ بھارتی جوڑ چکی ہیں منہ بھارتی جوڑ چکی ہیں کچھے تیل میں ایک کافی بڑی تیزی آئی انٹر ایڈے کے لحاظ سے اگر دیکھے تو اس کے بعد تھوڑا سٹیبل ہوتا ہوا نظر آیا اب یہاں پر کیسے رائے دیں گی کروڈ میں ٹریٹ کرنے کی کافی نیزک ریاکشن آیا تھا ایک کل کے مارکٹ میں لیکن کنفکٹ کے بعد لیکن یہاں پہ تھوڑا سار سمبلا ہوا مارکٹ ہے یہ ہم یہاں پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کچھے تیل میں اب جو تیزی آنی تھی وہ آگئی ہے سیکشن کے بعد پھر سے تیزی کی امید یہاں پہ کی جاری ہے تو میرے خیال سے 72.50 تک ایک رزیسٹنس جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی لگ رہا ہے کہ پرائیسے ایک بار کریکشن بھی پاتا ہے تو پھر سے بائنگ ریٹرن آئے گی اور 88 ڈالر تک پرائیسز آئے گا لیکن زیادہ ریاکشنز یہاں پہ نیچرل گیس میں آ رہا ہے وہاں پہ لگ رہا ہے کہ پرائیسز میں اٹھ آؤٹ ہوا ہے اور وہاں پہ بائنگ جو ہے وہ کنٹینیو رہنی چاہیے تو 282 کے قریب بائنگ رکمنڈیشن رہے گی 295 کا ٹارگیٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے رائے کچھے تیل پر اس کے علاوہ ورنہ سونے چاندی پر بھی رائے دیجئے وہاں پہ کیا کوئی ٹریڈ دیکھ رہی ہیں جی کافی ٹراغ موو یہاں پہ آئی ہے اور گول میں سیف ایدن بائنگ آئی ہے ڈالر نیکٹ اور بارڈ ڈیل کے علاوہ تو میرے خیال سے گول میں سیٹ سے بائنگ رہے گی اور کومکس کا الیکٹرونک کرنگ سیشن میں بھی یہ اوپر کی طرف ٹریڈ ہو رہا ہے تو میرے خیال سے 57,450 کی قریبت 500 کی قریبت بائنگ کرنی چاہیے 57,750 سے لے کے 57,850 کا ٹارگیٹ ہوگا اس ٹاپلس یہاں پہ لگا کے چلنا ہوگا 57,625 کا اور نیکٹ سے گھر یہاں پہ پہ کلوزنگ 57,825 سے اوپر ہوتی ہے تو مجھے لگ رہا 58,000 تک کا جو لیول ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے گول میں تینکیو بندہ سامیہ دینے کی رہنیتی سوچانے کے لیے تو آج آپ نیچرل گیس میر پر نظر رکھے 295 کا ٹارگیٹ ساپ لاؤس 276 کا ایسے ٹریڈ کر سکتا ہے سونے میں بھی خرداری کرنے کی ہی سلا